ایک شخص اکثر بڑی عورت سے سنگترے قریدہ کرتا تھا پزن و پیمائش اور قیمت کی ادائیگی سے فارغ ہو کر وہ سنگترے کو چاک کرتا اور ایک تانہ اپنے موں میں ڈال کر شکایت کرتا کہ یہ تو کھٹے ہیں اور یہ کہہ کر وہ سنگترہ اس بڑی عورت کے حوالے کر دیتا وہ عورت ایک تانہ چک کر کہتی یہ تو بالکل میٹھا ہے مگر تب تک وہ خریدار اپنا تھیلہ لے کر وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اس شخص کی زوجہ بھی ہر بار اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی اس کی بیوی نے ایک دن اس سے پوچھا جب اس عورت کے سنگترے ہمیشہ میٹھے ہی نکلتے ہیں تو یہ روز روز کا ڈراما کیوں اس شخص نے مسکرا کر جواب دیا وہ بوڑھی ماں میٹھے سنگترے ہی بیچتی ہیں مگر غربت کی وجہ سے وہ خود اس کو کھانے سے محروم ہے اس طرح میں ان کو ایک سنگترہ بلا کسی قیمت کے کھلانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں بس اتنی سی بات ہے دوسری طرف اس بوڑھی عورت کے سامنے ایک سب سے فروش عورت روزانہ یہ تماشا دیکھتی تھی ایک دن وہ عورت اس بوڑھی عورت سے پوچھ پیٹھتی ہے کہ یہ آدمی روزانہ تمہارے سنگترے لیتا ہے اور اس میں نقص بھی نکالتا ہے اور تم ہو کے ہمیشہ ایک زائد سنگترہ وزن کرتی ہو یہ کیا بات ہے یہ سن کر بوڑھی عورت مسکرائی اور اس نے اس عورت سے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ ایسا مجھے ایک سنگترہ کھلانے کیلئے کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس سے بیگانا ہوں میں کبھی زیادہ وزن نہیں کرتی یہ تو اس کی محبت ہے جو ترازو کے پلے کو بوجھل کر دیتی ہے محبت اور احترام کی مسررتیں ان چھوٹے چھوٹے میٹھے دانوں میں ہی ہیں سچ ہے محبت کا صلاح بھی محبت ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے صدقے کی مختلف شکلیں مختلف طرح سے صدقہ کیا جا سکتا ہے اور ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لئے صدقہ ہے تمہارا بھلائی کا حکم دینا برائی سے روپنا صدقہ ہے بھٹک جانے والی جگہ میں کسی کو راستہ دکھانا صدقہ ہے پتھر کانٹا یا ہڈی کو راستے سے ہٹانا صدقہ ہے اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا تمہارے لئے صدقہ ہے ثواب کی نیت سے اپنے اہل وآیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اچھی بات مو سے نکالنا بھی صدقہ ہے ہر قدم جو نماز کیلئے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے سب سے افصل صدقہ آپس میں صلح کروانا ہے ہر ملنے والے شخص کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے سبحان اللہ العظیم حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جاتی حالات چاہے جیسے بھی ہوں اپنے گھر میں ایک صدقے کا باکس بنا لیں پھر چاہے کچھ بھی اماؤنٹ ہو روزانہ حضب توفیق صدقہ باکس میں ڈالتے رہے اور ہر ماہ کے آخر میں وہ رقم کسی مستحق کو عزت کے ساتھ پیش کریں اتنی کشادگی اتنا سکون حاصل ہوگا کہ حیران رہ جائیں گے سبحان اللہ العظیم صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے سبحان اللہ العظیم جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو سبحان اللہ العظیم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ سچی و میتھی بات بھی ایک صدقہ ہے اگر ہم کسی سے صحیح طرح بات کر لیتے ہیں کسی کا دکھ درد سن لیتے ہیں تو وہ بھی ایک صدقہ ہے اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے ہماری دعاوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارا صدقہ کرنا اور جو بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ سب قبول و منظور فرمائے آمین سم آمین یر پر آمین